بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں defining moment پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہم نے کون سا راستہ لینا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز ایچیو بھی کیا ہوں قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے ایک تھے کہ کہ کوئی آہ بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز ایچیو بھی کیا ہوں قائد اعظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے ایک تھے کہ سارے آہ ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ آہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا یعنی کوئی بشاہدی کسی کو اتنی شورت ملے جتاں میری زندگی میں ضرورت تھی ہوتاں پیسہ میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزاروں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میرے سے صرف پانچ سال بڑا ہے تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومنٹ میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہنے اور میں ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوتی ہے اور جب میں نے پولٹکس شروع کیا اب میں آپ کو بتا ہوں پولٹکس میں بھی کیوں آیا تھا میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولٹکس کا سٹورنٹ تھا یوریورسٹیز میں میں نے پولٹکس پڑھی ہوئی تھی پاکستان کی اور دنیا کی پولٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس قتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو یہ ہماری یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قراردارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتا ہے اپنا قراردارت پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست پہ کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو موڈل سمجھتا ہے اپنا جو سنری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس سال پہلے پولٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے منیفیسٹ ہوتے ہیں اس میں تین چیزیں رکھی ہیں انصاف اور انصاف پھر میں کوالفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور جو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک موٹ انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی جی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو ایمز تھے اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے وہ شرک ہے سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچیس سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں منفیسٹ ہوں میں یہ تین چیزیں لگیتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں اور چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزاق اڑتا تھا میرا تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی در پوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کیا ضرورت تھی یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئیں کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہوں ایک میں اپنے سارے جو اور خاص طور پر میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سہنگ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دی ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے بڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیئے ہمیں فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تکبر تھا اس نے کہا میں نہیں جھکتا اللہ نے ہمیں پر دی ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجا کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں خوف کی پوجا کہ وہ بڑے بڑی سوپر پاور ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کا پوت ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح رنگتا رہتا ہے تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اپتے جی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھی میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے ملیشیا کے شہدادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سارا میڈلیز سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا موڈل لوگ دیکھتے تھے مثال دی جاتی تھی میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو ظلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ظلط ملی پاکستانیوں کو میں خاص طور پر کر رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا لیکن پاکستانیوں کو ظلط ملی تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اوڑنا ہے نا جو اقبال نے اپنا شاہین کا کونسپ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں تو جو نیمتیں بکشی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ تو ان کو نیمتیں بکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں نبی کی سیرت پڑھیں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ وہ فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹیٹپنٹ پڑھ لے میں نے ہمیشہ ایک چیز کی نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹیٹپنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں جب میں اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پولیسی ازاد ہوگی ازاد فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پولیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی ہمارے مفادات کے لیے ہوگی اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کے خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امریکن ہوں گے یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوں گے میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھی وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے پولٹیشنز ان کے لوگوں کو جانتا ہوں انگلینڈ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک واقعہ تو میں جانتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پولیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جانگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی ہمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ ہی وونڈڈ بیئر کی طرح ہے ایک زخمی ریچ کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمیں نہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہم ہی نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر ان کے ملک میں دہشتگردی ہوئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپز گئے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فوران اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فوران اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین ہزار چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسٹرل پریسٹرل سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین ہزار چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسٹرل پریسٹرل سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہیے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دیشت گردی کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں لیکن جو حمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی کسی اور امریکہ کے ایلائے نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا کوئی ایک ملک بتائیں جو اسی ہزار اپنے لوگ مروا لے جس کا سارا قبائل علاقہ اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں قبائل علاقہ کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں میں نے وہ سارا قبائل علاقہ پھرا ہوا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئے میں اس کی تاریخ جانتا ہوں قبائل علاقہ پاکستان میں سب سے پورا من علاقہ تھا وہاں کرائیم ہوتی نہیں تھی کوئی ان کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ سے وہ کرائیم فری ایریا تھا جو قبائل علاقہ کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر بچاروں کے اوپر کیا گزری وہاں لوگ مارے گئے وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا اگر بھار سے اوکیپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں ہے آپ دہشتگردی ہے اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ ایک دس سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے وہ انسان تھے ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے اور وہ جو پرانے جہادی گروپ سٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا میں تو جو لوگ بچ گئے تھے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں کوئی چل نہیں سکتا کسی آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ اڑے ہوئے ہیں تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا شکریہ پاکستان یہ نہیں ہوا وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں افغانستان کی ابھی یہ افغانستان ازاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ دو مور کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا ڈرون اٹیکس ہوئے ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا اسی مدرسے کے بچے مار دئیے شادیوں کے پر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے تو پاکستان کس عذاب سے گزرا ہے کہ میں بیکگراؤنڈ اسی یہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی بران خان یہ جو بھی میں یہ جو ہمیں دوکیمنٹ میں لیا ہے پہلے میں بیکگراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے واحد پولٹیشن تھا میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے وزیرستان مارچ کی باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آگنائزیشن آئی انہوں نے میرے ساتھ حمائد کی ایک کلائیف سٹیڈٹس پیت تھا وکیل اس نے میرے ساتھ آکے یہ حمائد کی کہ یہ تنا بڑا ظلم ہے کوئی ہمارے سینئر پولٹیشن لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی ڈرے ہوئے خوف زدہ کئی امریکہ نہ ناراض ہو جائے کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے ڈرون اٹیک کرے جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشتگرد ہے اس کو مار دے کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشتگرد تھا حکومت ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم شرکت کی اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے جن کے کوئی بے قصور لوگ عورتیں بیوی گھر مرتے تھے وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فورن پالسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی ہم کوئی ایسی فورن پالسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملکوں نقصان پہنچے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملکوں نقصان پہنچے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی یہ انٹی امریکن یا انٹی یورپین انٹی انڈین بھی نہیں تھی انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا پانچ اگست دوزار انیس میں تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوست دیکھی تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کے کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی سے لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جراب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف عمران خان کیلئے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نے وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے بائیس کروڑ کے ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا مل اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں بس یہ کوئی ایک ایک چیز بتا دی کہ جی اوہ عمران خان نے کہلا کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشہ جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفسس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلائیا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف بران خان کی وجہ سے گئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھا نہیں ہو سکتے اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس جو دوسرے امران خان کی جگہ آئیں گے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں میرا یہ جو آج آپ سے بات چیز کر رہے گا ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن ہاں پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری ساتھ ایشو یہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں تھری سٹوجز سٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اب یہ ذرا سننا ہے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے لیکن اگر یہ آ جائیں واپس یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں وہ جو کہ ایک مجرم ڈیکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت میں جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے ملکوں مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر کرپشن پہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو یا قیادت پہ آنے دیں گے اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائی منسٹر کو ہیرل میک ملن تھا جھوٹ بول میں میں اس کو نکال دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا جو اخلاقی میار ہے وہ اس سطح پہ ہے چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربو روپے کے کیسز ان کے اور اب نہیں تیس سال سے ان کے پر کیسز ہیں پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی وہ سارے کیسز معاف کروائے پھر یہ دس سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربو روپے کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن عمران خان ان کو پساد نہیں ہے مجھے جو اگلی چیز سمجھ دی آرہی ہے میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤن پتہ ہوتا ہے ہر کا میرا ان کو سب پتہ ہے ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیٹرز ان کی سب بیک گراؤن پتہ ہے ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپٹیز بنامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اور اربوں روپے کی ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے ایک ہمارا ینگ پولیٹیشن ہے ایک کتاب ہے رون سوسکن کی The Way of the World اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں یعنی ادھر تک ان کو پتہ ہے تو ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو جو پسند آ گئے ہیں ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر گیارہ ڈرون اٹیک تھے ان دونوں کے یہ جو بلکہ سار یہ تینوں کٹھے اقتدار میں تھے ان کے دس سال میں اس ملک میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں ایک دفعہ ان کے مو سے نہیں نکلا کہ مضمت کرتے ہیں حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے وہ مضمت کرتا تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مضمت نہیں کی اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرمان کی ایک وکی لیکس وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیمنٹس تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسٹر تھی این پیٹرسن اس کو مولانا فضل الرمان مولانا نہیں فضل الرمان اس کو فضل الرمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے میں بھی وہی خدمت کروں جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ وکی لیکس میں تھا نواز شریف کا برکہ دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نردر موڈی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے میں نہیں کر رہا یہ سوچیں یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشتگرد ہے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بلا کہے جنرل راہیل شریف کو نریندر موڈی دہشتگرد کہہ رہا تھا دہشتگرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیاں پر انمیٹیشن تھی یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آسے زرداری کا باب وڈوڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے کولیٹر ڈیمیج کی بات کی کولیٹر ڈیمیج کا مطلب ہے کہ جب بوم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جو جس کو تھوڑا سا اور کتاب میں وہ لکھتا کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملکہ صدر بات کر رہا ہے اس طرح کی لوگوں کو پسند ہے اور شباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی absolutely not کہہ کے یعنی یہ جو ان کے دور میں absolutely not کیا تھا میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے میری policy آپ میں بتاؤ کہ ہم میری کیونکہ ہم independent ہیں یعنی ہم ایک independent foreign policy چاہتے ہیں ہماری credibility ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار play کر سکتے ہیں وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ ازاد ہے آپ کی foreign policy جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جدر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بماری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مارے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے کس نے آپ کی کیا credibility ہو دیا اور دنیا نے کیا عزت کرنی آپ نے جب ہم یہ war on terror میں حصہ لے رہے تھے بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ظلط کا سامنا کرنا پڑا ائرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا پکڑ پکڑ کے ان کو detain کر دیتے تھے عام بے کسور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑے ہیں باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بچاروں سے کیا کتنے پاکستانی کو جیلوں میں ڈالا گیا کسی نے کوئی بات دی کسی نے ان کے لیے stand لیا تو میں جب یہ فوراں میں کسی کے against نہیں بات کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہیں وہ میرے بائیس کروڑ لوگ ہیں میں ان کے لیے فوراں پالسی بناوں گا تو یہ جو شباز شریف کہتے ہیں absolutely not میں نے نہیں کہنا تھا کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے stand لیا ہے بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے موہ سے آواز لکھ لیے اور آپ اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سارے جو عرب و روپے ہیں سب پتا ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو یہ جو document ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو آج national security commitment کی committee کے اندر جب رکھی گئی کیوں نہیں آپ نے آکے دیکھی ہم نے یہ document پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے مزاق اڑایا گیا جی جالی ہے پہلے میں نے cabinet میں رکھی ساری cabinet کو بتایا گیا minutes cabinets کے بنے کیونکہ سب سے top forum پاکستان کا وہ ہے اس کے بعد national security council کی meeting کی میں نے سارے اپنے service chief سب کے سامنے رکھی وہ document اس کے بعد یہ parliament کی committee کے اندر لے کے گیا اور senior journalist کو ہم نے بتایا صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی document کوئی public یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے یہ اتنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس document کے اندر میں اب آخر بات پہ آرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو vote دی جائے گی اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا کیا وہی غلامانہ policy corrupt لوگ جن کے اوپر تیس تیس سال سے corruption کے cases ہیں نیب بین کے جن کے اوپر تیس تیس سال سے corruption کے cases ہیں نیب بین کے cases پڑے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقت پار کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں جو بھی جدر ملک میں جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے خوشحالی ہے جو پروگریس کر چکے ہیں ترکی آفتہ ملک ہیں ان سارے ملکوں کی ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ عرب و روپے کے ان کے پاس cases ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو کیا قوم ان کو پھر جو تیس سال سے کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈراما عمران خان نے ملک خراب کر دیا عمران خان تو ابھی سارے تین سال ہوئے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر تو یہ اگر ملک خراب تھا یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا سارے تین سال میں ہو گئے ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے تین سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھے میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے تین سال میں جو پاکستان میں ہوئے ان کے کسی دور میں نہیں ہوا تو یہ جو آپ سارے اکٹھے ہیں یہ آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی اوہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائن ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آوں گا جو بھی ریزائن ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتا چلا کہ امران حان تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڑ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائے اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو تو یہ تو بہت ہی ناہل یا برا تھا آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ بیس پچیس کورڈ پہ آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جسے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیو ہے ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا عاصل زرداری یا شباز شریف یا فضل امانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ بیس سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف زمینوں کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کی سوورنٹی کا سودہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہوگا میں ابھی بھی لوگوں کو یہ کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھول لائیں نہ آپ کی آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھول لائیں نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودہ کیا ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی ازاد فورن پالسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی یہ کوئی آپ کو معافت نہیں کرے گا ہمارے برے صغیر کی تاریخ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج دولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا اور دوسرے نیٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہے باہر کی کوپتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولے نہیں دے گی یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معافت نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا میری یہ اپنی قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا میری زندگی کے تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں میرا تو کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے میرے تو آکے کوئی فیکٹریہ نہیں بنائی نواز شریف نے اتنے دور میں اٹھارہ فیکٹریہ بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے گا اور پھر بعد میں وہ کرزیں ماف کروا لیے نہ میرے کوئی رشتہ دار پولٹکس میں ہے میں اپنے گھر میں رہوں گا اپنے گھر میں رہتا ہوں لیکن اس قوم اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جاری ہے سنڈے کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا یہ جتنا بھی اپنے لوگوں کو بتانے کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کتنا برا وقت گزرا تھا لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے یہ قوم جو ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آخری بات کہنے لگا ہوں یہ قوم نہ یہ بھولے گی نہ آپ کو معاف کرے گی نہ جو لوگ آپ کی پیچھے ان کو معاف کرے گی اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کسی خوش فہمی میں نہ رہے میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراست میں مل گئی ہے یا میرا کوئی باپ کچھ تھا یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا وزارت مل گئی اور پھر چیپنسٹر میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں مجھے سٹرگل کرنے ہی آتی ہے مقابلہ کرنا آتا ہے میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا پاکستان پائندہ بات